اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی اگر آواز آ رہی تو پلیس چیٹ میں مجھے بتائیے گا آج کا جو ہمارا کام ہے وہ بڑا ہی نایاب قسم کا کام ہے کیونکہ آج سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ویب ایپس بنانا ویب ایپس کیا ہوتی ہیں وہ اے آئی بیسٹ ویب ایپس کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ میں نے کنٹینٹ اس وجہ سے آپ کو پہلے دکھانا سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ آپ کو ایک آئی ڈیا بن جائے کہ کس طریقے سے آپ فائنل پروڈکٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں اندر کھاتے کی چیزیں جسے ہم بولتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جائیں گے ریزننگ کے لیے جو ہم ٹول یوز کرنے والے ہیں وہ خاص طور پر ویب ایپ بنانے کے لیے بہت اچھی لائبریری جس کا نام سٹریم لیٹ ہے اور بڑی دیر سے میں اس کے اوپر کام کروا رہا ہوں بٹ آج سے جو ہم کام سٹریم لیٹ پہ سیکھیں گے بلکل زیرو سے سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کو سٹریم لیٹ کا نہیں بتا اور وہ ویب ایپ بنانا چاہتا ہے یوزنگ سم ٹرکس فور ایکسامپل ای ڈیا کی ایپ بنانا چاہتا ہے چلیں ای ڈیا سے سٹارٹ اگر کرتے ہیں تو آپ صرف ڈیٹا ڈالیں گے آٹومیٹکلی سارا ای ڈیا ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا اس لیے آج کا لیکچر بہت ایمپورٹنٹ ہے اس وجہ سے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ اس لیکچر پہ توجہ کے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں جو آپ کو میں یہاں پہ بتانے والا ہوں ٹائمز ہے کیے بغیر میں سٹارٹ کرتا ہوں اور جو لوگ آج لیٹ ہیں وہ کافی لیٹ ہونے والے ہیں کیونکہ آج ہم نے جو کام کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ میں سے کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سٹریم لیٹ ایک ڈیش بورٹ بنانے والی ایپ بنانے والی ایک لائیبری رہی ہے اور یہ پائیتھون کی لائیبری رہی ہے اس کا نام ہے سٹی آر ای 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 لائی تی سٹریم لیٹ جیسے آپ سٹریم لیٹ لکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے سٹریم لیٹ پوری کے پوری ان کی ویب سائٹ آجاتی ہے اور یوزیلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی لائیبری ری یوز کرنے سے پہلے آپ اس کی ویب سائٹ پہ ضرور جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یار یہ لائیبری ری کس خاتے کے ساتھ بنی ہے کیسے بنی ہے کیسے بنائی گی ہے اور اس کا فردر یوز کیسے کیا جاتا ہے آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جن کو سٹریم لیٹ کا پتہ ہے میرے خیال سے پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سٹریم لیٹ کا پتہ ہے یا کہیں پہ نام سنے یا سٹریم سٹریمنگ کا تو پتہ ہی ہوگا بیسے لیکن سٹریم لیٹ کا کسی کو پتہ ہے تو پلیز آپ بتائیں نہیں بتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل زیرو سے سٹارٹ کرنے والے ہیں ایون دو میں انسٹالیشن بھی خود کروان گا آپ کو ٹھیک ہے فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے سنے جن کو پتہ ہے جن کو پتہ ہے جن کو پتہ ہے کیونکہ یہاں پہ کافی لوگ ایسے میں جو پہلے سے میرے کورس میں بھی ہیں سو میں یہاں پہ سٹریم لیٹ کے لنک پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ ان کی دیٹا ایپس بنانے کی سب سے فاسٹس وے آج کے دور میں جو ہے وہ ہے سٹریم لیٹ اور ان کی پوری کمیونٹی ہے ان کی پوری ویب سائٹ ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے گیلری پہ تو آپ کے پاس یہ ساری کے ساری چیزیں آ جائیں گے یہ آلریڈی لوگوں نے ایپس بنائی ہوئی ہے تو میں سٹارٹ کروانے سے بھی پہلے آپ کو یہ تلقین کروں گا کہ سٹریم لیٹ چیٹ شیٹ سٹریم لیٹ کی ویب سیٹ پہ جانے کے بعد گیلری پہ جائیں گیلری پہ جانے کے بعد یہ چیٹ شیٹ جو ہے اس پہ کلک کر کے اس کو اوپن رکھیں اپنے پاس اگلے پانچ سے سات دنوں کے لیے کیونکہ یہاں سے ہم بہت زیادہ ہیلپ لینے والے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا نام ہے سٹریم لیٹ کی چیٹ شیٹ یہ لنک جو ہے میں آپ کو کوپی پیسٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ کافی لوگ جو ہیں وہ گوگل کرنے سے کتراتے ہیں کتراتے نہیں ہیں بس کرتے نہیں ہیں تو یہ چیٹ شیٹ ہے یہاں سے دیکھ کے آپ سب کچھ لکھ سکتے ہیں سب کچھ بنا سکتے ہیں جیسے ایک ویب سائٹ بلڈ کی جاتی ہے نا ایش ٹی ایم ایل کے تھوڑ یا ڈیفرنٹ ایدھ لینگجز کے تھوڑ وہ ساری کے ساری چیزیں ہم نے انٹر ایکٹیو ڈیش بورڈز یعنی کے ویب ایپس ویب سافٹویر بنانے کے لیے سٹریم لیٹ ان پائیتھون یوز کرتے ہوئے ہم نے کام بھی لے کے آنے اور آپ یقین منہیں بہت ہی آسان کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ میں کریٹیوٹی ہے آپ ڈیزائنر ہیں یا نہیں ہے آپ کی اگر سوچ ہے ایک اچھی ایپ بنانے کی you can do it in a better way اچھا یہ تو ہوگی چلٹ شیٹ جو آپ نے اوپن کر دی the other thing is اگر آپ یہاں پہ جائیں نا تو آپ کو بڑی بڑی ایپس بنی ہوئی ملیں گی اسی ایک لائبریری کو یوز کرتے ہوئے یعنی کہ یہ ایپ ہے جی image background removal لوگوں نے بنایا کہ اسی اوپن میں یہاں پہ ڈالنی ہوئی ایپس آپ کلک کریں یہاں پہ image ڈالیں اس کا background remove ہو جائے گا انہوں نے یہ zebra کی ایک image بھی دی ہے original and fixed تو آپ کا background remove کرنے والی ایپ بنی ہوئی ہے تو اگر آپ اس طرح کی ایپس بنا کے deploy کر لیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا اپنے streamlet کی repository کے اوپر this is also a kind of portfolio for you portfolio کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں گے بھئی مجھے پتا ہے کہ web apps کیسے بنانے مجھے پتا ہے interactive dashboards کیسے بنانے اور مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری کساری app کام کرتی ہیں اور usually یہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ سارا کچھ آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم آج یہ جو میں نے آپ کو ایک background removal والی چیز دکھائی تھی اسی سے اس طرح کی apps جو ہے وہ بنانا start کریں گے obviously ہم background remove تو نہیں کرنے والے لیکن ہم کچھ ایسا ضرور کریں گے which can help us to build our portfolio اوکے اب let me share my screen again یہ جناب بہت زیادہ apps یہاں پہ پڑی ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں gpt والی بھی non gpt's بھی trending apps کون کون سی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں یہاں پہ اور اگر آپ بہت اچھی app بنا رہے ہیں تو لوگ اس کو view بھی کرتے ہیں اور اس کا source code بغیرہ سارا کے سارا یہاں پہ available ہوتا ہے یعنی کہ پورے کا پورا code کے app کیسے بنی ہیں یہاں پہ میں click کر کے اس کو open کرتا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک code آپ کے سامنے آ گیا یہاں سے آپ requirement کی file اور یہ app.py اس کی file یہاں پہ open کریں گے تو یہ آپ کے پاس پورا code بڑا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک app بنا سکتے ہیں but we are not going directly into that thing ہم سب سے پہلے کیا کریں گے streamlit کو install کریں گے کیا خیال ہے VS code open کریں گے open کرنے کے بعد ہم اب میں یہاں پہ ایک folder بنا رہا ہوں streamlit کا یہ streamlit کا folder بنا دیا اس کے اندر سارے کام ہم کریں گے but before that میں اس میں اس کو ذرا بند کرنوں کیونکہ ایک سروقات یہ میرے سے github کا account مانگ رہا ہے اور میں نہیں چاہتا بھی code کو fast کرنے کا but ہم یہاں سے terminal open کرتے ہیں terminal open کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا آگے you know better میں یہاں پہ conda activate کرتا ہوں یہ میرے پاس base conda آگیا ٹھیک ہے پتا ہے نا آپ کو یہ کس طریقے سے میں نے کیا conda activate right okay conda activate کرنے کے بعد ہم یہاں پہ conda create minus n اور streamlit کا ایک environment بنا لیں ٹھیک ہے conda create minus n اور اسی کے اندر ہم نے streamlit کا ایک environment بنا لیں اور ساتھ ہی میں ہم یہیں پہ python install کر رہے ہیں minus y کر کے ٹھیک ہو گیا python install کر دیا اس کو میں enter کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس environment بنے گا جس کے اندر python automatically install ہو جائے گا میں اس کو enter کرنے لگا ہوں and i did that تھوڑا time لے گا but it will show me that آپ کا streamlit کا environment بن گیا آپ لوگ بھی please اسے run کریں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کا جو ہے process یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے کیونکہ بعد میں جو لوگوں کو problems آتی ہیں installation کی وہ نہ آئیں میں بولا ہی نہیں وائس کہیں بھی نہیں گئی چیٹ میں کوئی لکھ رہے تھے کہ آپ کی وائس کون میں نہیں بولا میں نے آپ کو ٹائم دیا کہ آپ بھی اسے install کر لیں کرنے کے بعد میں یہاں پہ کونڈا activate stream lit کروں میں نے اس environment کو activate کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں stream lit کے environment کرنے پہ جن کو یہ نہیں پتا کونڈا کیا ہے mini kونڈا کیا ہے please پچھلے lecture ضرور دیکھیں کیونکہ ان کے اندر میں نے بڑی clearly define کیا اور اتنی اچھی example دے کے kitchen کی bedroom کی اس طریقے سے منہ نے define کیا تھا کہ environments کیا ہوتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس python already موجود ہے ہم نے website پہ جانا ہے واپس اور وہاں سے دیکھنا انہوں نے کیسے install کیا ہوا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ left side پہ آ رہا ہے pip install stream lit یہ اسے ہم copy کرتے ہیں یا ویسے ہی آپ اپنا لکھ لیں pip install stream lit تو آپ کے پاس یہاں پہ stream lit جو ہے وہ install ہو جائے گی تو میں pip install stream lit کے ساتھ ساتھ میں pandas بھی install کروں گا کیونکہ نیا environment آئے ہمیں ساری libraries دوبارہ سے کرنے پڑیں گے تو میں ایک ہی line میں آپ کو libraries کے نام بتا دے تا ہوں آپ یہ ساری کی ساری دوبارہ سے کر لیں pandas numpy matplotlib cbon میں ساتھ میں plotlib بھی کرتا ہوتا ہوں آپ کا دل کریں آپ بھی کر لیں تو scipy اور پھر ہمارے پاس ہے جی stats models یہ بھی میں ضرور کرتا ہوں and then we have another one ipy kernel کیونکہ ہم نے ipy kernel میں بھی بلکہ اس کے لیے ipy kernel کی ضرورت نہیں ہے so we don't need to do that stats model ہوگی اس کے علاوہ کونسی ہو سکتی ہے جو اور library کوئی idea آپ کو ہم نے جتنی library use کی ہیں اس میں سے کونسی اور ہو سکتی ہے میں یہاں پہ pandas profiling بھی کر لیتا ہوں صرف automatic plotly.express بھی وہی ہے وہ plotly ہی ہے plotly کا آگے function ہے وہ express تو میرے پاس اگر speed سے ہو رہی ہیں آپ کے پاس اگر slow ہو رہی ہیں doesn't matter آپ نے install کرنی ہے آپ میں سے کافل ہوں گی speed internet کے اور باقی چیزیں میرے میرے والے pc سے بھی تیز ہوں گی سو اگر آپ نے کر لی ہیں تو چیٹ میں بتاتے جائے کریں کہ ہاں جی ہم نے install کر لی ہیں جن کا conda کا issue آ رہا ہے وہ ان کی mini conda یا conda installation کا مسئلہ ہے یا پھر انہوں نے یہاں سے command prompt نہیں select کیا ہوا جو پچھلے lecture انہوں نے miss کیا ہوا ہے so please go to that lecture اور click command prompt from here یہ arrow پہ click کر کے command prompt ہو جائیں پھر activate ہو جائے گا اور otherwise آپ start میں جا کے یہاں پہ mini conda لکھ کے یہی سے کام کر سکتے ہیں اپنا یہ والا mini conda اس کے اندر بھی آپ کام کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی نیچے terminal میں کیا ہے so it's up to you ہم نے python جو latest version ہے جب میں نے python لکھا وہ latest version وہاں پہ آ گیا تھا وہ ہم نے لکھ لیا ہے we will see now کہ version کونس ہے کیونکہ ابھی بھی installation چل رہی ہے and it will take a little bit of time پریشان تو نہیں ہے آپ لوگ چہرے اترے اترے لگ رہے ہیں جنہوں نے اپنے camera on کی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی نے مارا کس نے مالا مجھے بتائیں پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ محنت کریں ٹھیک ہے جب تک installation ہو رہی ہے آپ کو ایک چیز بتاتے تو آج میں نے ایک post کی ہے جس میں میں نے بتایا کہ پچھلے دو سال میں سمہ الحمدللہ 914 914 lectures upload کی ہیں صرف ایک قلعے بندے نے آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنی ایک ایم بنا لیں اور اس پہ آپ اگر کام کریں آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں سیکنڈلی وہ 914 lecture تقریباً پندرہ سو گھنٹے بنتے ہیں اگر آپ غور کریں ٹائم کیلکولیٹ کریں نا ہم lectures کا تو پندرہ سو گھنٹوں کے قریب تین سو پینسٹ دین ہے ان کو ڈبل بھی کر لیا جائے تو دو سالوں کے اندر وہ تقریباً پندرہ سو بنتے ہیں اگر روزانہ دو گھنٹے ڈائی انٹے پڑا ہے جب بھی لانا بھا سو سمہ الحمدللہ یہ ایک target ہم نے achieve کیا which is a big milestone اور وہ کیوں میں نے post upload کی کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے courses paid ہیں ایسا نہیں ہوتا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ course بھی January 2024 کے اندر free ہو جائے گا اور پرانے courses جو ہمارے ہیں وہ ہم time by time free کرتے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ knowledge دیا ہے knowledge دینی چاہیے ایسے چیزوں کی بری چیزوں سے بہتر ہوتا ہے وہ knowledge یہ ہے کہ اگر آپ assignment اور courses پورے کرتے ہیں تو job ready کا course totally free میں آپ کو مل جائے گا اور یہ مشکل ہے تھوڑا کام but it will be free for you right okay جی میرے پاس install ہوگی ہیں libraries آپ لوگوں کے پاس بھی install ہوگی ہوں گی and ایک اور question چھوٹا سا یہیں پہ پچھلے دنوں میں ابھی تک آپ نے کیا سیکھ ہے چیٹ میں بتا سکتے ہیں یا نیچے comment section کے اندر اگر آپ بعد میں youtube پہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک آپ نے کیا سیکھ ہے یہ جو ہمارے پندرہ دن گزریں اب یہ نا کوئی کہے کہ پومپوں والا وہ بوجہ نہیں لینا چودہ آگست پہ نہیں a lot تو نہیں نا کچھ ہوا جارہ کاما لگا کے کاما separated value میں بتائیں یہاں csv file کے اندر کیا کیا سیکھ ہے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے نا ہم نے کیا سیکھ ہے کسی نے یہ سیکھا کہ 9 بجے بیٹھنا ہے یہاں کہ جو مرضی ہو جائے یا نہیں consistency that's good markdown vs code obviously coding کا ڈر اتر گیا آپ لوگوں کا نہیں ابھی جس کا نہیں اترہ وہ بتا دے ڈنڈا ہے میں رکھتے ہیں نہیں so ان کا ڈر اتر دیتے ہیں جس کا ڈر نہیں اترہ coding کا وہ بھی بتا دے okay that's good جن کا نہیں اترہ ان کے لیے آج ایک surprise gift ہے at the end of this lecture انشاءاللہ وہ آپ کو میں دینے والوں کو gift یہ ہے کہ ایک extension آپ کو میں بتاؤں گا which will be working a lot with you okay تو یہ میں نے installation کر لی ٹھیک ہو گیا اب آگے کام کرتے ہیں میں نے کہا موں اترے ہوئے چلو ان کو تھوڑا سا حصہ دے یہاں تک گرمی بہت ہی پہری پاکستان جو کوئی تحال ہے okay streamlet ہم نے install کر لیا سب کچھ ہمارے پاس ہے now the best part is ہم نے .py files بنانی ہے streamlet کے لیے .py .py ٹھیک ہے اور یہ نیچے سے اس کو ایسے open رکھنا ہے آپ نے ہم نے یہاں پہ streamlet پہ جانے کہتے ہیں جو patrol کی prices کی وجہ سے mood off ہیں کتنے انکریز کر گئیں 17 کوئی نہیں ہسی تو سہودہ ہی بھوڑا ہے وہی صاف آسا ڈیل لو بدے کٹے ہسی سہودہ ہی بھوڑا ہے چلیں خیر اچھا میں پہلی ایپ بنانے لگا 01-app.py ٹھیک ہے py file ہم نے بنانی ہے reason کیا ہے ابھی آپ کو سمجھ آئے گی ہم نے streamlet کی لائبریری کو اپنے مدے نظر رکھتے ہوئے سارے سارے کے سارا کام کرنا ہے اس وجہ سے .py file جو ہے ان کی recommended ہے کہ آپ .py file کے ساتھ کام کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ .py file بنانی ہے اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جناب میں اس کو تھوڑا سا zoom in کرنے کی پوشش کرتا ہوں زیادہ ہی ہو گیا واپس سلوئی magnifier okay یہاں پہ میں اس کو بند کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے import streamlet as ہاں جی کیا کریں گے import streamlet as سبا کر لیں وہ بھی ایسے ہوتا ہے نا وہ ایک سبا بڑی مشہوری تھی نا وہ کہ میں ہسپیٹل میں ہوں کہ مجھے دس روپے کا لوڈ بھیج دو یاد ہے نا وہ سبا لوڈ والی بعد میں پتا چلا بجاری وہاں پہ نرس تھی خیر streamlet as st آپ نے یہ لکھ دیا اب آپ چیک کریں یہاں پہ یہ لکھا میں نے import streamlet as st by the way میں اکثر کوئی لڑکوں کے ناموں کی بھی example دیتا ہوں تو کوئی ہمیں فینڈ نہ ہو جائے کہ یہاں پہ میں نے سبا بولا یہاں پہ شامیر بھی بول سکتے ہیں so whatever you want to write by the way st جو standard اس کا task ہے یہ آپ نے لکھ لیا آپ نے اس کو کر لینا control s save کر لیا import streamlet as st اب آپ نے کیا کرنا ہے st dot جیسے آپ st dot لکھیں گے streamlet کے سارے functions آنا start ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے streamlet کے functions لکھنے کے لیے آپ نے ان کے functions کو call کر لیا ہے ایک function اس کا ہے title if i am not wrong اس کے اندر لکھتے ہیں پہلی app my first app لکھ لیتے ہیں کیونکہ ورنہ بھرنہ آپ portfolio میں بھی یہی کچھ لکھیں گے my first app جس جس کی first app ہے that's great ہم نے title اور یہ لکھ دیا میں اس کو control s کرتا ہوں control s کر دیا میں نے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو run کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ نیچے command prompt میں جائیں گے اس environment کے اندر جہاں پہ streamlet آپ کے پاس install ہے ٹھیک ہے اس environment کے اندر جائیں گے for example میں اس کو delete کرتا ہوں دوبارہ سے جاتا ہوں اور یہاں پہ اس terminal کے اندر جیسے یہ open ہوتا ہے بھئی ہو جا open command prompt یہ open ہوتا ہے ml کا environment آیا میں اس کو conda deactivate کرتا ہوں اور میں نے کرنا ہے جناب conda activate streamlet کر لیا activate یہ میرے پاس streamlet آگی پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے سیکنڈ کام یہ کرنا ہے کہ اس directory یا folder میں جانا ہے جہاں پہ آپ کے پاس app پڑی ہے that is streamlet یہ directory ہے اس کے اندر میں جاتا ہوں cd streamlet اب یہاں پہ میری ایپ پڑی ہے ٹھیک ہے میں اس folder میں چلا گیا ہوں جہاں پہ یہ ایپ میں نے رکھی ہے streamlet کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہ جانے کے بعد میں نے اسے call کرنا ہے run کرنا ہے اس کے لئے میں لکھوں گا streamlet space run space zero one لکھنے کے بعد آپ tap دبا دیں گے تو automatic fill ہو جائے گا zero one underscore app.py ہم اس کو یہیں پہ run کرتے ہیں میں اس کو enter دبا کے run کرتا ہوں اب آپ دیکھئے گا یہاں پہ اکثر اوقات آپ سے یہ ڈیفرنٹ قسم کے ای میلز اور انفرمیشن مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹس اور ان کے نیوز لیٹر وغیرہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا if you want to do that otherwise enter اور یہاں پہ یہ ایپ آپ کی run ہو گئی my first step میں نے لکھا تھا یہ ایپ آگئی جو آپ کے پاس اب یہ ایپ آپ کے built-in سسٹم پہ چل رہی ہے یعنی کہ آپ کے اپنے پائیتھون کے انوائرمنٹ کے اندر ایپ run ہو رہی ہے جو کچھ آپ یہاں پہ کرگری کرتے جائیں گے وہ اس ایپ میں یہاں پہ آتی جائے گی نہیں یقین چلو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے my first step لکھی ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں میری پہلی ایپ نہیں میں اس کو لکھ دیتا ہوں میری پیاری ایپ میری پیاری ایپ let's start میں یہاں پہ اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں کنٹرول ایس کرنے سے یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے پورے کے پورے فائل واپس میں اپنے یہاں پہ جاتا ہوں اب یہاں پہ یہ والی فائل ویسے کی ویسے ہے تو آپ نے rerun کرنا ہے یا always rerun کر دینا ہے کہ ایک دفعہ میں save کروں یہاں پہ automatically آ جائے میں always rerun کرتا ہوں یہ چیک کریں یہاں پہ changes آنے start ہو گئی ہیں ٹھیک ہے میری پیاری ایپ ہو گیا so اگر آپ نے اس کو my first step رکھنے you can do that my first app کنٹرول ایس یہ دیکھئے گا یہ آپ کے سامنے my first step ہو گیا automatically run کرے گیا تو مبارک ہو جی آپ نے اپنی پہلی ایپ بنانا start کر دی ہے اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ٹھیک چڑھ رہا ہے تو please chat میں ضرور بتائیں جن کے مسئلے مسائل چڑھ رہے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں so we can try to resolve those issues اور ان کے مسئلے ہوں گے جو تھوڑا لیٹ آئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگی آپ کو اب آپ دیکھیں جو ہم نے cheat sheet open کی تھی نا اس کو میں بند کرتا ہوں یہاں پہ اس cheat sheet سے آپ جو جو اٹھا کے لگاتے جائیں گے وہ ویسے کی ویسا وہاں پہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے for example آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا text آئے تو آپ اس کو اٹھائیں copy کریں کوئی code یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی ایمین آپ انگے لیجئے یاد رکھنے بیٹھ جائیں streamlet.st.st. وہ رٹے لگانا چھوڑ دیں آپ اب یہاں پہ cheat sheet پہ آئیں یہاں پہ جو آپ لکھیں گے وہ آتا جائے گا میں یہاں پہ paste کرتا ہوں اب میں نے لکھنا ہے st.text fixed with text میں اس کو control s کرتا ہوں چیک کریں جی وہاں پہ text آ چکا ہے نیچے یہی نہیں ابھی اور سنیں آپ مارک ڈاؤن کا text بھی لکھ سکتے ہیں اسی کے اندر ہیش ٹیگز وغیرہ لگا آکے آپ captions بھی دے سکتے ہیں different قسم کی آپ latex کا text بھی دے سکتے ہیں آپ simple text بھی دے سکتے ہیں جو data frame وغیرہ کا ہوتا ہے آپ title different دے سکتے ہیں header دے سکتے ہیں اپنا different sub header دے سکتے ہیں code پورا دے سکتے ہیں so you can do a lot of things just by using this cheat sheet یہ display text ہے میں نے ایک آپ کو بتایا آپ mark ڈاؤن جس جس کو آتی ہے نا وہ st.mark ڈاؤن لکھے اور آگے جو بھی لکھے گا وہ اسی طریقے سے آتا جائے گا for example میں اسے copy کرتا ہوں واپس گیا ہوں یہاں پہ تیسری جگہ پہ آگے سے paste کرتا ہوں اور اس کے اندر جو میں نے mark ڈاؤن کا text دینا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہی ہیش ڈاؤن first heading لیں جنا اس کو میں control s کرتا ہوں and ڈا بھی نا ایسے نہ کر and here you go so یہاں پہ آپ کے پاس first heading آگئے ٹھیک ہے یہ first heading آگئے so یہ mark ڈاؤن کو اگر آپ اچھے طریقے سے وہ 72 minutes کی ویڈیو دیکھی ہے نا وہ کام یہاں پہ آ نہیں ہے آپ کے جس جس نے اپنا ڈی اے کی ہے نا کرنل بنا کے اور وہ upload کی ہے آپ اس کا ایک web app بھی بنا سکتے ہیں same code کو use کر کے same code کو use کر کے آپ اس کی web app بنا سکتے ہیں اور اس کا link اٹھا کے اپنی cv میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ لیں پکڑنے جو مجھے یہ آتا ہے and here is my project لیکن ظاہری بات ہے اس پر times یادہ لگنے ہیں میں پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے جو چیز ایک اچھے way میں بنانی ہو اس کا times یادہ لگتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب title header سب header دیکھتے ہیں اچھا یہ دونوں چیزیں میں ایسے ہی اٹھا کے نا یہاں پہ paste کرتا ہوں copy کیا میں نے اب اب میں اپنے code میں جاتا ہوں اس کے نیچے ان کو as it is paste کر رہا ہوں میں کوئی اپنی طرف سے یاد کیا وہ code نہیں لکھ رہا جو انہوں نے لکھے ہیں وہ ہی لکھ رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ نے کسی کا code adapt کیسے کرنا ہے یہ لیں جی اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو code دکھانا کہ میں نے یہ code لکھنا ہے یہ چیزیں میں نے پہلے نہیں بڑھائیں by the way streamlit میں نے بلکل سادہ سادہ بڑھائی ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ پرانی playlist ایسا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ چیزیں اپ ڈیٹیڈ ہیں جو وہاں پہ ایویلیبل نہیں ہیں یہاں پہ ایویلیبل ہیں یہ نیا اپ ڈیٹیڈ فیچر ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا پوریا کا پورا code لکھیں for example کوئی بھی code ہو سکتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں df is equal to sns.load ڈرسکور ڈیٹا سیٹ اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں اس کو میں نے لکھا دی یہاں پہ اور یہ میرا code ہوگیا میں اس کو control s کرتا ہوں اب دیکھئے گا واپس جاتے ہیں یہاں پہ یہ code آگیا اگر کسی کو نہیں پتا کہ code کونسا میں نے use کیا میں اس کو copy اس کو یہاں پہ paste کر دوں گا تاکہ جو بھی آئے اس button پہ click کریں اس کا code copy ہو جائے and then they can use it ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا code لکھ سکتے ہیں which is really nice in the sense کہ آپ یہاں پہ پورے کے پورا اس code کو بھی دکھا رہے ہیں اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی additional چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے code یہاں پہ لکھا ہے اور یہ sub headers اور باقی چیزیں لکھیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ یار میرے پاس یہ دو چیزیں رہیں باقی میں نہیں چاہتا کہ print ہوں تو آپ کو تو یاد ہی ہوگی command ایک جس کو میں comment out کرنا کہتا تھا کیا command ہے اس کی comment out کرنے کے لئے بہت آسان یہ code کو select کریں control forward slash چیک کیجئے گا میں اس کو control s کرتا ہوں یہ گے جی ہم واپس اپنی ایپ کے اوپر صرف یہ بچایا بیچھے automatically run کر کے ہم نے کیا کرنا ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی heading ہو جائے ہمارے پاس میں اس کو control forward slash کرتا ہوں اس کو کہہ دیتا ہوں my first اپ اس کو میں control s کرتا ہوں پھر میں واپس جاتا ہوں یہ لیں تو جو changes آپ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں بقاعدہ coding لکھتے ہیں یہاں پہ for example یہ میں نے code لکھا اب اس کا کام لیتے ہیں کیسے سب سے پہلے تو آپ نے اوپر جانا ہے اور import pandas as pd import numpy as np import matplotlib dot piplot as plt and then import c born as sns اب یہی پہ میں import plotly as plotly dot express as px یہ میں کیوں لکھ رہا ہوں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے control s کیا libraries import کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی چیز شور نہیں ہوگی because we didn't put any function there yet اچھا ایک چیز اور یہاں پہ میں بتا دوں میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے جاتا ہوں تاکہ یہ run تو automatically کر رہے نا اگر نہ کر رہا ہاتا تو پھر ہم اس کو دیکھیں by the way جو چیزیں کمنٹ آؤٹ کی ہیں ہم یہاں پہ کمنٹس بھی تو use کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں let's let's download a data یا df کر دیتا ہوں data frame کو download کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم proper جو ہے اپنا data c bond سے لیں گے اور اس کو ڈی ایف میں store کر دیں گے df is equal to sns.load آپ کو یاد ہے نا یہ کمانڈ کے نہیں جو ہم نے اوپر لکھی ہے میں سیم اسی کو کوپی کر کے بھی دے سکتا ہوں میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور یہ میں نے کیوں دوبارہ لکھی ہے صرف بتانے کے لیے کہ اگر آپ کے user کو کوٹ چاہیے تو وہ یہاں سے بھی لے سکتا ہے otherwise you can comment out this one میں نے یہ data یہاں پہ control s کیا تو میرے پاس data آ گیا ٹھیک ہے اگر for example csv نہ لکھیں تو it will be fine کیونکہ نیچے error آ رہی ہے again error no columns to press df sns.load data set کیا غلطی ہے جی اچھا st.write and اس کے اندر ہم اپنا df.head لکھ دیتے ہیں اب دیکھئے گا hopefully it will work yes اب آپ دیکھیں جو میں نے وہ data frame لیا اس کا head یہاں پہ لکھ دیا وہ head کیا ہوا وہ ویسی پانچ روز جیسے ہماری print ہو کے آتی ہیں وہ یہاں پہ آنے لگی ٹھیک ہے وہ پوری کے پوری پانچ روز head کی یہاں پہ آ گئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ head نہیں لینا میں پورے کا پورا data frame print کرانے کا تہا ہوں you can do that as well control s کریں پورے کا پورا data frame as it is print ہو کے آ جائے گا like this اور یہ ایک tabulated form میں ہے آپ اس کو scroll up scroll down کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ اس کو obviously full frame میں بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ click کرنے کے بعد ٹھیک ہے so it will be working like that تو آپ کے پاس اس طریقے سے اس کے اندر ایک addition ہو گئی اب میں واپس جاتا ہوں اپنے code پہ یہ والا جو code ہے نا یہ ہمیں فضول سا لگ رہا ہے میں اس کو hide کر دیتا ہوں ہمارے پاس اب یہ چیز ہے my first app اور ہم اس کا ایک sub header بنا دیتے ہیں this one اس کو کہتے ہیں this app is only for testing purposes testing purpose صرف اتنا لکھ دیتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی look نکل آئے my first app اور یہ لکھ دیا یہ ہی نہیں آپ اسی کے اندر emojis use کر سکتے ہیں emojis markdown کے اندر تو آپ emojis net سے بھی لے کے آ سکتے ہیں but we did that here ہم نے ڈیٹا کو یہاں پہ شو کروایا پورے کے پورے ڈیٹا کو and then we have the data appearing here ہم نے اب کوئی plot بنانا ہے total bill کا اور میں tip کا plot بناتا ہوں tip کا اور total bill کا by the way یہ جو ڈیٹا ہے یہ tips کا ڈیٹا ہے ایک restaurant کا ڈیٹا ہے thursday سے sunday تک کا ڈیٹا ہے اور اس کے اندر male female کا بتایا tip کا بتایا total bill کا بتایا day کا بتایا time کا اور size کا بتایا کہ کتنے لوگ تھے اب میں یہاں پہ ایک plot بناتا ہوں plot بنانے کے لیے sorry یہاں پہ جانے کے بعد code میں جاتے ہیں اب ایک چھوٹا سا plot بناتے ہیں میں نے plot بنانے کے لیے کیا کرنا ہے یا تو میں plotly use کر سکتا ہوں یا ہم simple ایک کوئی بھی قسم کا plot بنا سکتے ہیں let's do it s t write یا ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں s t dot scatter hopefully it will work اور اس کے اندر بلکہ اگر ہم cheat sheet پہ چلے جائیں وہاں سے دیکھیں دو یہاں پہ آکے plots کوئی plot نہیں ہے فیلال آپ لوگ بتا سکتے ہیں code یا میرے mind میں سے نکل گیا ہے search کر سکتے ہیں کہ scatter plot کیسے بنتا ہے stream lid کے اندر آپ کہیں سے بھی search کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں یہاں پہ codium کی جو چیٹ ہے اس کے through بھی کر سکتے ہیں how to make a plot in stream lid یہ codium کی چیٹ نہیں چلتی بھائے copy کرتا ہوں میں black box سے پوچھتا ہوں جی اور یہاں پہ code chat میں جاتا ہوں یہاں پہ اس کو paste کرتا ہوں یہ مجھے بتائے گا کیسے کرنے شیط نہیں یہ جی میرے پاس کوڑا ہے میں اسی کو یہاں پہ لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں پہلے ہم ایک فگر بنا لیتے ہیں اور فگر کے اندر پی ایکس ڈوٹ سکیٹر یعنی کہ جیسے ہم نے سکیٹر پلوٹ بنانا ہے پلوٹ لی کے اوپر وہ ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں اور ڈی ایف کاما ایکس اس ایکول ٹو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹپس نہیں ٹوٹل بل اور وائے کیا کریں جی ٹپس کر لیتے ہیں وائے کو ٹپس یہ دو پہ ہم نے پلوٹ بنانا ہے سمپلی اور اس کا پلوٹ جو ہے نیچے ایسٹی ڈوٹ پلوٹ لی چارٹ اور اس کے اندر فگر لیتے ہیں لیت سی کہ یہ کیا بناتا ہے ہوفولی اچھا ہی بنایے گا کچھ یہ دیکھئے گا ہوفولی اٹھول ورک ایرر نہیں آئے گی کوئی یس دا پلوٹ is here اوکے سو میں نے پلوٹ لی پہ کیوں بنایا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ انٹر ایکٹیو ہے اور جب آپ ایک ایپ بناتے ہیں آپ نے صرف لنک دینا ہونے ان دے کے ان ایکسیس دس پلوٹ ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کلر بھی دیں تو ہم یہاں پہ آکے اب اس کوڈ میں چینجز کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پہ آتا ہوں کومہ کلر ایز ایکول ٹو یہاں پہ سیکس کرتے تھا کیونکہ میل فیمل ہمارے پاس دو میجر لوگ ہیں یہاں پہ چیک کریں جی میل اور فیمل دونوں کا سیپریٹ پلوٹ آگیا میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں یہاں پہ یہ چیک کریں ٹھیک ہے میل فیمل دو آگئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلر جو ہے سیکس کی بجائے آپ یہاں پہ میل فیمل کے زینڈر کی بجائے آپ یہاں پہ اگر کر دیں سموکر کیونکہ ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ جو سموک کرتے ہیں وہ زیادہ ٹپ دیتے ہیں کہ نون سموکر زیادہ دیتے ہیں لیں جناب ییس اور نو آپ کے پاس آگیا سموکر ورسیز نون سموکر تو آپ کے پاس ڈیٹا سکیٹر پلوٹ کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ ییس اور نو پہ کلک کر کے ڈیٹا کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پلوٹ لی نہیں چلتا تو آپ سیم ڈیٹا سیٹ کو سکیٹر پلوٹ کو یا کسی بھی ڈیٹا کو آپ with the help of seaborn یا آپ streamlit کے اندر جو آپ کے پلوٹ ہوتے ہیں اس کے درو بھی کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے بلیک بوک سے پوچھا تھا یہاں پہ کوڈ چیٹ میں نے اوپن کر کے آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی کس طریقے سے پلوٹ بننا ہے اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہ پلوٹ لی کا طریقہ ہے اس نے یہ پیچھے ایک اور طریقہ بتایا تھا which is somehow this one st.plot آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں then you can create a lot of other things as well تو یہ simply ایک پلوٹ کی قسم ہے جو آپ یہاں پہ draw کر سکتے ہیں اب آپ نے مجھے کوڈ دینا ہے کہ پلوٹ لی کے بغیر کیسے ہم same plot کو draw کریں any idea جی آپ نے کوڈ سرچ کرنا ہے اور آپ نے دینا ہے کہ پلوٹ لی کے بغیر کس طریقے سے ہمیں پلوٹ کو draw کر سکتے ہیں inside streamlit اور بقاعدہ اس کو seaborn کے تھو اگر آپ دیکھیں یہ matplot لکھ کے تھو تو وہ بہتر ہوگا اور کوشش کریں کہ tips کے ڈیٹا سیٹ پہ کریں اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ simply google پہ بھی جا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پی جا سکتے ہیں پرپلیکسٹی پہ بھی جا سکتے ہیں تو میں پرپلیکسٹی پہ جاتا ہوں ایزی پی ایزی پہ یہاں پہ آکے how to make plots in plotly on tips ڈیٹا سیٹ اس نے مجھے کوڈ دے دینا ہے اور ساتھ میں بتا دینا ہے کہ کیسے بنانا ہے یہ آپ کے پاس آگیا جی یہ آگیا ہے plotly کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ how to make plots without plotly in stream plate اس طریقے سے آپ نے بنا لے نا تو آپ کو اس طریقے سے کوڈ آ جائے گا یہ scatter chart اسے بولتے ہیں یہ چیک کیجئے گا میں اس کو کوڈ کو کوپی کرنے لگا ہوں میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کر رہا میں آپ کو prompt use کرنا بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے بنانا ہے یہ میں نے scatter chart بنائیا tips کے data set کو ہم نے df بولا تھا تو میں صرف وہ change کروں گا اور اس کو میں s کرتا ہوں let's see اور جو مجھے لگتا ہے یہ کام نہیں کرے گا but we will see that کہ کیوں نہیں کام کر رہا streamlet has no attribute called stream chart تو ہم کیا کریں گے اس error کو کوپی کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ اس کو paste کر دیں گے کہ بھئی تیرا code غلط ہے اس نے کہنا apologies for that نہیں کہ apologies کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہم نے کر لیا ہے وہ کہتا ہے streamlet کو upgrade کر لو 3.5 جی پیٹی چل رہا ہے اس بٹے سے یہ problem سے رہا ہے let's see اگر یہ والا ہمارے پاس کام کرے تو آجا کیا کرے پاس کام کریں گے کچھانے کو کپی کرنے تاBrک کپی کرنے کپی کریں گے کپی کرنے کپی کریں گے یہاں سے میں اس کو کٹ کرتا ہوں st.scatter paste چلیں اس کو ایک اور طریقے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اس کو کہہ دیتے ہیں figure is equal to sns.scatter plot df tip ہو گیا اور comma u is equal to یہاں پہ کر لیتے ہیں جی ہم smoker enter st.py plot hopefully with fig یہ چل پڑے گا let's see اس کو fig1 کہ دیتے ہیں کیونکہ اوپر بھی fig ہم نے use کیا again some errors this axis object has no attribute save fig ایک ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا پیر پلوٹ چل رہا ہے اس کے اندر ہم fig1 کو سپریٹ کر لیتے ہیں نائی پھر نہیں بن رہا میں اس کو کوپی کرتا ہوں let's do it another way fix this code let's see achub bainی بھائی نا ٹھیک ہو گیا this one ctrl s اور یہاں پہ یہ رن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کو دوبارہ سے میں رن کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے بھی Error pairplot got an unexpected keyword argument x okay ہم نے x اور y نے دینا دے یہاں پہ لے ctrl s ctrl s and then we go there yes pair plot is working fine scatter plot کا issue ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو جو code کو resolve کیا ہے وہی چیز ہے scatter plot اچھا یہ dot fig نہیں لکھا تھا oh my god تو یہ dot fig نہیں ہم نے لکھا تھا شاید اس وقت سے وہ پورا play نہیں ہو رہا تھا پورا بن رہی تھا تو ہم دوبارہ سے کیا کرتے ہیں یہ جو پورے پورا scatter plot والا command ہے اسے میں run کرتا ہوں تاکہ ہم دوبارہ سے دیکھ سکیں code کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے اکثر تو آپ پریشان نہ ہو اگر آپ میں سے کافی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ easy کام ہے it's not میں یہاں پہ اس کو paste کرتا ہوں paste کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ scatter plot کے اندر sns dot scatter plot اور اس کے اندر اس کو paste کرنا تھا ہم نے ctrl x cut کر کے scatter plot کے اندر اس کو یہاں پہ paste کرتے ہیں اب ہمارے پاس color آگیا color نہیں یہاں پہ hue چلتا ہے تو hue آ جائے گا and then i think it will be fine i will run this i'm sure i'm sure it will rerun and that's not the error چلیں میں scatter plot کو دیکھتے ہیں بعد میں but ہمارا other code is running fine plotly پہ تو چل رہا ہے plotly کا مسئلہ نہیں ہے i want to run this on c bond خیر اس کو میں دیکھتا ہوں there might be some issue تو اس کو دیکھتے ہیں by the way اس طریقے سے آپ plots جو ہیں اپنے add کر سکتے ہیں اسی کے اندر اور آپ اس طریقے سے اپنی جو plots ہیں انہیں visualize بھی کروا سکتے ہیں and then if you want to make changes few changes inside the inside the streamlit app آپ یہاں پہ slider بھی add کر سکتے ہیں by the way آپ right side پہ یا left side پہ اپنے side bar کے اندر slider بھی add کر سکتے ہیں یہ radio button بھی add کر سکتے ہیں جیسے یہ والا کیا ہوا ہے میں اس کو copy کرتا ہوں side bar کے اندر تو آپ اس کو یہاں پہ control v کر کے paste کر لیں تو ہم ایک side bar add کر دیتے ہیں let's see یہ کیسے گام کرتی ہے اس طریقے سے آپ کے پاس یہ radio button آگئے ہے choose one or two یہ ہم نے ایک side bar کا code لکھا ہے کہ left side کے اوپر radio button آجائے choose لکھ کے one or two میں سے کوئی بھی choose کر لے اگر میں coma 3 بھی کر دوں 4 بھی کر دوں 5 بھی کر دوں اور اس کو control s کروں then you will see a change کہ آپ کے پاس یہاں پہ پانچ قسم کے button آگئے ہیں تو آپ یہ options left side پہ ڈالنے کی بجائے آپ نیچے plot کے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں for example اگر آپ side bar نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ simply ایک radio button ڈالنا چاہتے ہیں تو plot کے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں s t dot radio اور اس کے اندر میں choose پورے پورا copy paste کر دیتا ہوں and hopefully یہاں پہ پیڑی نہ لگے جیسے پہلے لگی تھی اکثر اقوات ایسا بھی ہوتا ہے coding کے دوران خاص طور پر teaching کے دوران نہیں ہوا تو یہ نیچے آپ کے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس choose button نیچے ہوا آگیا اس نے بولا کہ یہ identical ہے تو اس وجہ سے اس نے ایک ہی print کیا ہے ہم دوسرے والے کو hide کر دیتے تاکہ ہمارے پاس ایک ہی رہے گو and here you go تو آپ اس طریقے سے یہاں پہ buttons وغیرہ add کر سکتے ہیں اب صرف button ہی نہیں آپ sidebar میں slider بھی add کر سکتے ہیں and there are many other things which you can add into the sidebar for example یہاں پہ check کریں آپ کا button checkbox radio ہم نے دیکھ لیا select box multi select box st slider st select slider and so on and so forth میں سبھی کو as it is copy کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ اسے paste کر دیتا ہوں اور اسے میں ctrl s کر کے save کر دیتا ہوں ٹھیک ہے let's see جیسے میں نے اسے save کیا and ایک button آگیا اس کے بعد کیا مسئلہ آ رہا ہے enter the data یہاں پہ میں نے df لکھ دیتا ہوں کیونکہ ہمارا data df ہے اس کے علاوہ کوئی چیز change کرنے والے یہاں پہ بھی df ڈیٹا اگر آپ نے بٹن ایڈ کرنا ہے تو آپ hit me بٹن ایڈ کر لیں گے اور اس کا کوئی function رکھ لیں گے جیسے ایک app میں میں نے یہ کیا تھا جیسے آپ اس کو hit کرتے ہیں آپ کا time series کا analysis separate ہو جاتا ہے آپ اس کو کوئی بھی function رکھ سکتے ہیں آپ اس کو hit me میں click کر کے آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ go to my facebook hit me یہاں پہ hit me لکھا ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں go to for example my youtube channel یہاں کہہ سکتے ہیں kegel account یہاں github دے سکتے ہیں so آپ کوئی بھی function اسے assign کر سکتے ہیں بعد میں and then that link will be working for you into that direction ٹھیک ہے اور اس کے بعد check me out مطلب یہاں پہ check buttons اگر آپ نے دینے وہ بھی آسکتے اور ان کے functions assign ہو سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ select button دے سکتے ہیں one کرنے select two کرنے three کرنے اس کے علاوہ آپ multi select option دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ click کریں two select کرنے one کرنے کتنا کرنے multi select button اکثر اکثر اگھوات ہوتا جب پلوٹنگ کر رہے ہوتے تو multi select button آجاتے پھر آپ slider add کر سکتے ہیں like this and کوئی input لینی بی اگر آپ بنانا چاہیں آپ سیم code کو اٹھا کے یہاں پہ user input لیں اور اس کی calculation بنا lines of code ایک ایک کا وہی مقصد ہے check box radio select box multi select slider text input number input text area date input آپ پھر input دوسری پھر file upload اور پھر اس کے بعد یہ آپ download button اگر آپ button دینا چاہتے ہیں کہ analysis کے بعد آپ کی file download کر جائے وہ پھر camera input اگر آپ نے دینی ہے کہ آپ یہ سارا کام کیسے کر سکتے ہیں سمجھ بات کی سمپلی پھر سارا کام کر سکتے ہیں اور آپ پوری کے پوری ایک app بنا سکتے ہیں اب میں نے آپ کو صرف کچھ functions بتائیں ہیں یہ جو باقی functions ہیں ان کو practice کیجئے گا سارے کے سارے ضرور کیجئے reason یہ ہے کہ آپ جیسے ان کو practice کریں گے آپ کو سمجھ آجائے گی کہ یہ flam function اس چیز کے لئے میں کہ کرتا ہوں اس cheat sheet کو open کر ctrl f کرتا ہوں یہاں پہ اس کو دیکھ ctrl f خاص طور پر chrome کے اوپر یہ بڑا زیادہ helpful ہے اور اگر آپ اس کو utilize نہیں کرتے تو آپ یقین مانے تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں گے ان لوگوں سے جو ایفیشنٹ ہیں لیکن talented نہیں ہوتے میرے جیسے لوگ جن کو آتھا کام ہوتا لیکن پتا ہوتا کہ کہ آپ balance پہ جائیں یا precise پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے prompt لکھنا ہے ایک پوری ایپ کا سمجھ جائیں اب آپ نے ایپ بنوانی ہے bing ai سے بنوانی پہ